موسیقی ایپو کے ذریعے روڈ کراس کر رہی ہے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے وہ جو شخص گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ اس نہر پہ سفر کر رہا ہے روڈ پہ کنال پہ جا رہا ہے اس کی بھی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں اس سوال سے ریسکیو سے بات کرنا بہت ضروری ہے ریسکیو ہمیں بتائے گا کہ کتنا ہی تعداد میں لوگ جو ایکسڈینڈ ہوتے ہیں یا ان کو یہ ریسکیو کرتے ہیں کیا ریشو ہے کیا فگرز ہے کیونکہ ایک بہت بڑا مستعی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اگر ہم دیکھتے ہی آرہے ہیں کہ ہمارا جو ایکسڈینڈل ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے باوجود کے فاسٹ ریس بندی سکر فری روڈ ٹریکس بن چکے ہیں بڈیٹرن ختم کر دیئے گئے آپ نے کہا کہ ہلیں بچھے اووریڈ ڈیٹس بنائے جائیں گے جنگیں لگا جئیے سڑکوں کے درمیان تاکہ لوگ سڑک کروس نہ کر سکے تو میں ساتھ شاہد واہد صاحب موجود ہے ڈسٹرک آفیسر ہے ایرسکیو ڈبلٹو کے شاہد صاحب موجود ہے آپ کے وقت کا ساتھ ایکسڈینڈس کی تعداد میرن کی ریشو میں اضافہ ہوتا جاتا ہے موسٹر کیمپین چلتی ہے ابھی آپ کی سیفیٹی کیمرا آثورٹی والوں نے بھی کیمپین چلائی تاکہ لوگ کو اوینیس دیجئے آپ یہاں سے پیدل نہ جائیں یہاں سے روڈ کراس نہ کریں گاڑی اس طرح یوں ٹن نہ لیں لیکن اس تمام کے باوجود ایک تو انتظامیاں اس طرح حرکت میں نہیں آتی اور عوام مجبور ہے کہ اوہر ایڈبلڈیسوں نے سفر نہیں کرنا جہاں موجود ہی نہیں ہے وہ کیسے روڈ پر سپر کریں گا اگر دیکھیں جی میں آپ کے ساتھ پچھلے ایک سال کا ڈیٹا آپ سے شیئے کروں گاڑ ٹرافک ایکسڈینڈ کے حوالے سے تو اس میں ہم نے یکم جین 2018 سے لے کے تل ڈیٹ تک تقریباً کوئی مہرین ایٹی ٹاوزنڈ روڈ ٹرافک ایکسڈینڈ ڈیل کی ہیں ایٹی ٹاوزنڈ ایٹی ٹاوزنڈ اور جس میں تقریباً کوئی ایٹی ٹاوزنڈ ویکٹمز کو ہم نے ایویکوئیٹ کیا اور فرسٹیٹ دیتے ہوئے سیفلی ہاسپلل شفٹنگ بھی کی ان میں سے وہ کرٹیکل تھے جہاں تک تعلق ہے سگنل فری کوریڈوز بنے ہیں جو سپیڈ لینز بنے ہیں ہاں پہے ٹی ٹاوزنڈ اپنا بڑا افیکٹیلی رول کے کرر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آور سپیڈنگ پہ چلاانس بھی بہت ہے وہ اسیو ہونا شروع ہو گئے ہیں اور سیکنڈلی جو ہے آور ایڈ بریجز کے حوالے سے کہے دیکھا جائے جو پیڈیسٹریون کے لیے سپیکشلی گلپ کیے گئے تھے تو اس پہ سمپل اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ مجود ہیں اس وقت آور ایڈ بریجز اس کی کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں دو وجہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہے اس میں ایک تو ویرنس نہیں ہے لوگوں کے پاس دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز ہمارے بس فٹ سٹپ کے پاس ہو تو بہت بہت کوشش ہی ہے خاص طور پر وہ روڈ کی جو گرین ویلٹ ہوتی ہے اس پر جنگلیں لگا دیئے کہ تقریباً آٹھ ہٹھ فٹ کے جنگلیں لوگ اس کے باوجود سپلانگتے ہیں اس سے باوجود سپلانگتے ہیں آیا لگتا ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم بہت زیادہ رسک لینے شروع ہو گئے ہیں بھی کے نیکے لیکن اس کے یہ ہے کہ اگر ایک افیکٹیف ویرنس کمپین اور اس کے ساتھ اگر انپورسمنٹ ایکشن پاپر تریکی سے سٹارٹ ہو جائے جیسے پی پی آئی سی ٹی آرڈی منیٹر بھی کر رہے ہیں تمام چیزوں کو تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹرنڈ کم ہو جائے گا پلانگنے والا جنگلے پلانگنے والا اور سرک کراس کرنے والا اس طرح سے سیکنڈی اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے آورہیٹ پیڈیسٹرین گریج ہیں اس پر چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے اگر یہ انڈرکرونڈ کے بنا دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اترنا آسان ہوتا ہے اس کمپیرٹیو چڑھائی کرنا کمپیرٹیو چڑھائی کرنا ہے جہاں پر مزید انسٹالیشن کی ضرورت ہے جیسے اگر آپ کنال پر ہرونسورہ سائٹ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پر چھوٹی پولیا تھی پہلے اور اب وہاں پر اکسر لوگ پائپوں سے چھوٹی پولیا ہے وہاں پر اکسر لوگ پائپوں سے چھوٹی پولیا ہے اور وہ حاصلات کا ایک باعث بھی بنتے ہیں تو ایسی جوروں پر لازمی بات ہے کہ وہاں پر بھی کچھ اس طرح کی پولیا ہے جو جنٹا میں یہ ساتھ شیئر کیا یعنی ایٹی تھاؤزنڈ ایکسرم ریشو آپ نے بتائی ہے یہ پورے لہور کی بات ہے پورے لہور کی پچھلے سال کی کوئی ایسی ڈیویجن ہے آپ کے پاس کیا آپ کو مجھے بتا سکے کہ پیڈیسٹرین ہٹ کتنا زیادہ ہوئے ہیں اس پر پیڈس artilleryن سے مراد ہی 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 حاملی انسی رسال کرنے آى اور اس کے رسال شیئر کے محطف کیا بات ہے ٹھیک سکسٹین تھازنڈ سوکٹ پیڈسٹرین چلنے والے افراد چلد ہوئے رود پر stareبا بلکل چلنے والے آپ کوینٹ کا کریبلہ خار brier مالے پاس پس ہے مر گواہرگی پوڑا ہے اس کی جو ریشو ہے اس کی وہاں بہت بڑا فکر ہے بہت بڑا فکر ہے اب اس میں مجورٹی کون لوگ ہیں وہ جو روڈ کروس کر رہے ہوتے ہیں یا روڈ کے طرف اس پہ دیکھیں یہ چیز کو پوائنٹ اٹھ کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ مجورٹی کروس کرنے والے تھے سائٹ بے چلنے والے تھے لیکن پیڈیسٹریون سے بہت ہی ری جاتی ہے جو روڈ کے اوپر کسی نہ کی طریقے سے پیدل حالت میں آیا ہے اب تجربہ کیا گیا تھا اس کیلنس کیا کہتا ہے لیکن کراس کرنے والے بھی اس میں زیادہ بڑا نمبر ہو سکتا ہے کراس کرنے والوں کا بھی لیکن اور یہی وجہ ہے جو پیدل چلنے والے ہیں جو سائٹ پر چلنے والے ہیں وہ صحیح بننے چاہیے پیڈیسٹریون سے بنایا گئے تھے تو اس میں ہم سے انٹوٹ لے کے بنایا گیا تھا لے کے بنایا گیا تھا ہم نے بلکل اس میں انٹوٹ دیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے بلکل پیڈ اوٹ کیے تھے جگہ بتائی ہی ہم نے انہیں کہ یہاں یہاں پہ آپ نے لگانے ہیں لیکن اس وقت جتنے اویلیبل تھے وہ ہم لوگوں کے انپوٹ کے ساتھ لگائے گئے تھے چلن سب مجھے آخر میں صرف یہ بتا دیگا کہ یہ جس طرح نہر کا ہم نے دکھایا ہے کہ جس طرح آپ کو خود بھی علم ہے کہ وہاں پیپوں کے ذریعے دیکراس کریں لیکن ایک ٹائم پہ وہ پلیاں ہوا کرتی تھی اب وہ ختم ہوگی لیکن وہ پلیاں بھی دیکھیں جب وائٹننگ ہوئی ہے جب وہ سیگنل فری کوریڈور بنایا گیا تو وہ پلیاں بھی useless ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیاں کے سرک راس کرنے سے بھی accident رکیں گے نہیں پلیاں تو ختم ہوگی اس کے لیے اب وہ پائپ ہے اب وہ بھی کرس کر رہی ہے لیکن اس کے لیے بے پیڈسٹری میں لیکن اس کے لیے کریے تو آپ نے کوئی آف کے دپارٹمنٹ دے کوئی انپٹ دی اس حوال سے سیٹرین کرنے کے ساتھ بلکل اس میں جو ہے ہم آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ ٹیخ ہے ٹیپا کے ساتھ بھی ڈیسی آفسس کے ساتھ بھی آپ نے کے ریپورٹ سے ڈیسی کے لیے ریکومینڈیشن دی ہیں کاریلی جنگڑی رکھائے میرے مجرے ہیں جنگڑی اسی طرح کے کڈ اپرڈ یہ پروجیکٹ بند رہا تھا سننسٹری کوئیڈور بند رہا تھا بیجنگ انٹرپاس بند رہا تھا یہ تمام تب آپ نے آن بورٹ جیس طرح آپ نے خود کا کیا اس وقت آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ سیفٹی میرز دیے جائیں یہاں پہ آپ اجسٹرین پرنچ بنا دیا جائیں جی بالکل بالکل آپ نے آن بورٹ کیا تھا آپ نے آن بورٹ کیا تھا آپ نے بتایا تھا آپ نے بتایا تھا سرکار کو سمجھ نہیں آیا کہ ہی بنایا نہیں دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار کو سمجھ نہیں آیا سمجھ آیا سکتے تھا آپ نے اس طرح نوی کہہ سکتے سرکار کو سمجھ آیا یا نہیں آیا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی سمپلی چیز ہے کہ ریسکیو 1.1.2.2 ایک ایسا ایدار ہے جس نے ایک سرکرینٹ کو ڈیل کرے ہیں بالکل سیکھ ٹھیک ہے ٹرافک انجنرین ایک ٹوٹلی ڈیفرن چھی بالکل سیکھ یہ کیا خطیا ہے کہ یہ کیاورا ہوا ہے یہ شریف یہ ایک ایک یعنی ایک دیٹر کی ہے اس کا ایک راہ بہترین ہے müینک کا ہے وہ سے کیا ہے محطان قعدل کو ایک سوالا ہے لہر راہ پر نکال حاصلوں میں ایک سوالا ہے لہر راہ میں بھی ببرمستان کی ایک سوالا ہے یہ دیکھنے محطان کا باف شد کرتے ہیں اور ایک لیے بیٹر کیمتی ہے ایک بیٹر کیمتی ہے اس کا یہ مصرف ایجز نہیں ہے لیکن یہ حاصل ہے تو وہاں پہ پہ ویسی تھی ہوتی ہے اور سر تھرمہ یہ دی دی ہوتا ہے لوگوں کو آپ کہیں کہ پائپر سے گزر جائیں پیڈیشن کے جم نی بنا رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں پیڈیشن کے بیج انسٹرال کرنا سکتار گا سکتار گا سکتار گا ٹیپا انجنری ٹیک ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے رکمنٹیشن دی ہے تو آپ نے رکمنٹیشن دی ہے جہاں آپ سے پوچھا جاتا ہے خردین پروگرام میں آپ نے گفتو کو سننی ریسکیو کے لوگوں کی بھی اور ہم نے آپ کو دو ایسے مقامات دکھا ہے جہاں سے عوام کنال روڈ کروس کرنے پر مجبور ہے جہاں پہ اووریڈ بریجز بننے چاہیے تھے وہ بریجز نہیں بن سکے یہاں پر جس علاقے میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں سے یہ پولی کروس کروں یہاں پہ پولی موجود تھی سرکار نے وہ پولی توڑی جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اووریڈ بریج بنا جائے گا تاکہ لوگ یہاں سے کنال کروس نہ کر سکے لیکن اووریڈ بریج بنا نہیں ہے لوگ ان پائپوں کے ذریعے روڈ کروس کرنے پر مجبور ہے وہ تمام لوگ وہ سرکاری اداروں کے نمائندگان وہ سیاستدان اور ہمارے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار جو کہ عام شہری کا درد رکھنے کا کریٹ لیتے ہیں جن کو عمران خان نے ان کے انتخاب کے وقت یہ پہلو سب سے زیادہ عام رکھا کہ وہ کیونکہ عام شہری کا درد محسوس کرتے ہیں تو اس علاقے کے لوگوں کا درد کون محسوس کرے گا عثمان بزدار صاحب سے درخواست ہے کہ یہاں پہ بچے سکولوں کے بچے چھٹی کے وقت اس پائپوں کے ذریعے کنال لوڈ کروس کرنے پر مجبور ہیں یہاں پہ بزرگ ہوں گے آپ نے گفت گسری ہماری ماں اور بہنوں کی آپ نے گفت گسری لاہور کے شہری خوف میں مبتلا ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ خوف میں ہے کیونکہ سرکار جو نے ذمہ داری لیتی ہے کہ ان کے جان اور مال کی تحفظ کی قسم کرتی ہے اور حل پھٹاتی ہے وہ اپنے اس حل کی پاسداری نہیں کر رہی سرکار کو چاہیے کہ ہوسٹ کے ناخل لے جس طرح نارا لگایا گیا تھا کہ سیاسی نظر نہیں ہوں گے مفتشتی گورنمنٹ کے پروجیکٹ تو سیاسی نظر ہو رہے ہیں پھل فور یہاں پہ عوام کے مفادے آمہ کے لئے جو بریج بننے چاہیے تھا بریج بنائے جائے آج کے پروگرام میں نام آدستر سلطان شاکر جلد دیجے گا اللہ لگا